سپریم کورٹ نے دوہزہ سولہ کی نوٹ بندی کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے اج کہا کہ وہ خاموش تماشائی کار کرتار نہیں کریں گے اور ہاتھ جوڑ کر خاموش بیٹھی نہیں رہیں گے کیونکہ یہ ایک اقتصادی پولیسی فیصلہ تھا نومبر دوہزہ سولہ میں پانچ سو اور ہزار روپے کے آلہ خدر کے حامل کرنسی نوٹوں کو منسوخ کریں مرکزی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی اٹھاون درخواستوں کے کے بیچ سماعت کر رہی دستوری بنج میں شامل پانچ ججوں میں سے ایک جسٹس بیوی ناغر اتنا نے کہا محض اس لیے کہ یہ ایک اقتصادی فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ بان کر بیٹھ جائیں گے ہم ہمیشہ اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں یہ فیصلہ کس انداز میں لیا کیا تھا اس بانچ میں جسٹس ایس عبدالنظیر جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس ایس پوپنا شامل تھے